دور و نزدیک روکٹر محمود غزنیبی آپ کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہے میرا اور جناب شجاودین شیخ کا سلام آپ کو پہنچے پروگرام سیرت النبی میں تفصیل ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور اس پروگرام میں ہم بہت تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے مختلف پہلیموں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کا یہ منصب نہیں ہے اور نہ ہمیں اتنے ہمارے پاس علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسی طرح بیان کیا جائے لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جتنی استطاعت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائیے اس کے مطابق ہم اپنی بہترین صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کر کے آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا یاد ہوگا پچھلے پروگرام جو چل رہا تھا اس میں حضرت بی بی زین اب رد اللہ تعالی آنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اس پر تذکرہ ہو رہا تھا ابو العاص جو ان کے شوہر تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان پر بات ہو رہی تھی اور آخری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابو العاص جو ہیں وہ سامن تجارت لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف سے گزر رہے تھے اور شام کی طرف جا رہے تھے اور شام کی طرف جس سڑک سے جا رہے تھے وہ معاشی حب تھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم ویجلنس ٹیم پھرتی تھی میں اسے چھاپا مار ٹیم نہیں کہتا ویجلنس ٹیم تھی جو دیکھتی تھی حالات کیا ہیں انہوں نے انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا اور ان کا مال بھی ضبط کر لیا گیا تھا تو یہ بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہیں پیش کیا گیا اور حضور کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں معاف کروا دیا تھا تمام صحابہ کرام کی مشاورت سے اور ان کا مال واپس دے کے انہیں بغیر کسی شرط کے واپس مکہ بھیج دیا تھا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اتنی باتیں مجھے یاد ہیں باقی ریکیب جو ہے وہ شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے بزاد ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں تک تو مجھے یاد ہے اور باقی پھر آپ کو یاد ہو نہیں ماشرکہ خاصی بات ہے آپ نے کر دیئے الحمدللہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور پیش پروگرام میں ہم نے تفصیلا جو بات زیر گفتگو لانے کی کوشش ہی اس میں ایک تو یہ بات کہ حجرت مدینہ کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے تھا بی بی زینب اپنے شوہر ابو العاص ہی کے پاس تھی وہ گو کہ ابھی ایمان نہیں لائے مگر انہوں نے بی بی زینب کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا اور خاندان کی تمام تر مخالفت اور لوگوں کے تمام تر پریشر کے باوجود انہیں طلاق نہیں دی بلکہ اپنے ساتھ رکھا اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے اور یہ جب بدر کا معاملہ پیش آیا تو ابو العاص مسلمانوں کے خلاف کفار کے کیمپے تھے گرفتار ہوئے گرفتار ہوئے تو فدیہ کے طور پر بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک ہار بی بی زینب کو دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے موقع شادی کے موقع بطوفتن وہ بی بی زینب نے روانہ کیا ان کے فدیہ کے طور پر وہ دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بی بی خدیجت کی یاد آگئی آپ نے صحابہ کرام کو آن بورڈ لیا مشورے میں باش حامل کی اور سب نے کارل اللہ کے رسول جوا فیصلہ فرمائے چنانچہ وہ ہار واپس کر دیا گیا ان کو چھوڑ دیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ ابو العاس وہاں مکہ مکرمہ جا کر بی بی زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد صورت البقرہ کا نزول بھی ہو گیا اور مشکین سے نکاح کی ممانعت بھی ہو گئی چنانچہ ان احکامات کے آنے کے بعد ہی نکاح گویا کہ اب ختم سمجھا گیا اس کے بعد ابو العاس مکہ آگئے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے بھائی کے نانا کے ساتھ بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا مشکین نے روک لیا ابو صفیان نے کہا کہ تمہاری نہ کٹ جانے کا معاملہ ہو جائے گا اس بات پر اتفاق ہو گئے چلو دن دہارے نہ لے کے جاؤ روشنی میں لے کے نہ جاؤ تنہائی کے اندر تم دے دینا اور ان کو پہنچا دینا کہاں پہنچا دینا زیر بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہیں نبی اکرم علیہ السلام نے بھیجا تھا ان کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ کہ یہ پھر بی بی زینب کو لے کر آئیں گے مدینہ شریف بارہ پھر ایک دو روز کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کے بھائی ابو العاص کے بھائی کے نانا نے بی بی زینب کو حضرت زیر تک پہنچایا اور وہ لے کر بی بی زینب کو مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے کی کہ کس طرح کے مسائب بی بی زینب کو اٹھانا پڑے اور ان کی تحسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری بیٹی زینب کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے اور یہ میری سب سے پیاری بیٹی بھی ہے پھر ہم نے ذکر کیا کہ سنچے ہجری کی بات تھی اور شام کے طرف جارے تھے ابو العاص تجارتی قافلے کے ساتھ مسلمانوں کی مدبھیڑوا پر ہو گئی مسلمانوں نے ان کا مال لے لیا اور یہ بھاگ لیا وہاں سے بھاگ کر آگئے مدینہ شریف بی بی زینب کے پاس اور یہاں آ کر انہوں نے پناہ لی اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور میری معافی تلافی کرائی جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک یہ بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ابو العاص کو معاف کر دیا جائے اور اس کا مال اس کو حوالے کر دیا جائے صحابہ کرام نے اس بات سے اتفاق کیا پھر یہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے مشورہ کر کے ایک فیصلہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں ان کی جہاں بخشی ہوئی البتہ ان پر ابھی کوئی پریشر اسلام قبول کرنے کا ڈالا نہیں گیا گو کہ ابھی اسلام قبول کریں گے اب ہمارے بیان کی ترتیب میں بات آیا چاہتی ہے لنگ ان پر کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا اور ان کو واپس مکہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اپنی اہلیہ کے پاس کی پناہ میں آئے ہیں اب ظاہر ہے یہ اہلیہ جو ہیں وہ قرآن کے حکم کے مطابق اب اہلیہ نہیں رہی ہیں ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ان کی پناہ میں رہی ہیں سسر نے جو ہے انہیں باعزت واپس کر دیا ہے مال بھی دے دیا ہے حالانکہ کتنے مرحلے ہو سکتے تھے اہلیہ بھی یہ کہہ سکتی تھے کہ بھئی اس جدائی سے بہتر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور نکاح کر لو اور پھر ہم ساتھ رہ لے سسر بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تمہاری اہلیہ یہاں موجود ہیں تم مسلمان ہو جاؤ ایمان قبول کر لو اور نکاح کر لو اور یہاں رہ لو لیکن اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام میں بنیادی کام یہی ہے کہ آدمی کو سوچنے پر مائل کیا جاتا ہے کہ خود سے سوچو اور فیصلہ کرو کسی قسم کا کوئی جبر نے چنانچہ مال واپس کیا اور انہیں اسی طرح غیر مشروط طور پر بھیج دیا ہے یہ مکہ واپس لوٹ گئے اور چھے ساہ انہوں نے وہاں جا کے جنہوں کی امانتیں اور مال لے کر آئے تھے وہ مال واپس کیا سارا لے جا کر اور چھے سال کے اندر اندر ان کا سارے معاملات تبدیل ہو گئے اور انہوں نے مطلب چھے سال یہ جب پہنچے ہیں اور جدائی جو ہوئی ہے اہلیہ سے اس میں تقریباً چھے سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہ وہاں گئے ہیں مال واپس کے اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں اور خود سے ایمان لائے ہیں یہ جو اہم بڑا زبطہ آپ نے پیش کیا ہے جو سابقہ اہلیہ کہیں گے کیونکہ اب تو نکاح باطل ہو چکا ختم ہو چکا انہوں نے کوئی تقاضہ نہیں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقاضہ نہیں کیا حیرت کی بات ہے نہ صحابہ کرام نے ایسی کوئی بات کی کہ اللہ کے پیغمبر اسلام تا قبول کروائی ہے حالانکہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں جو جائے کروائیے اس شرط پر ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ مال واپس کر دیتے ہیں رہا کر دیتے ہیں مسلمان ہو جاؤ قرآن حکیم سے ہمیں دو اصول ملتے ہیں ایک اللہ کا کلام سنا دو بہنچا دو اور بندے کو چھوڑو سوچنے کا موقع دو اور دو تمہارا کردار گواہی دیں اور دوسرے کو مائل کرنے والا جو لفظ آپ نے اسمال کیا قرآن میں سورہ توبہ میں پچھلی بات کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر مشکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہ اس لئے کہ یہ وہ لوگیں تو سمجھتے نہیں ہیں مراد کیا ہے کہ جوراً قبول نہ کروانا قرآن سنانا سمجھانا بتانا پھر اس کو آزاد مرضی سے قبول کرنے کی اجازت دینا ایک بات اور دوسری بات جو میں نے پیش کی جو آپ کی بات کے تسلسل میں اور اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی تم اپنے کردار سے دوسرے کی دل کو جیتو لا اقراف الدین لا اقراف الدین بھی ہے دین میں قبول کروانے میں جبت نہیں ہے اور میں اس کر رہا تھا کہ انگلش میں کہتا ہے your action should speak louder than your words تمہارے قول کے مقابلے میں تمہارے کردار کی قواہی زیادہ ہونی چاہیے تو اب سابقہ زوجہ کا بھی رویہ دیکھ لیا پہلے بھی اللہ کا رسول نے ہار واپس کر دیا تھا جی اب بھی اللہ کا رسول نے مال واپس کر دیا اور آپ کے صحابہ نے یہ courtesy courtesy کچھ نہیں کہا ہے اس سب کے نتیجے میں بھارہ ان کا دل تو مائل ہو چکا ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ بھئی اب تک قبول کیوں نہیں کر لیا اب اس کا جواب اگلے جملوں میں آ جائے گا انشاءاللہ اچھا کیا نہیں ہو سکتا تھا آپ سوچیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ اگر اگر خواتین اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ اگر اہلیہ کے سامنے اس کا شوہر آ جائے وہ کیا کچھ ریکوست نہیں کر سکتی کس طرح موٹیویٹ نہیں کر سکتی کس طرح نہیں سمجھا سکتی کہ بھائی کیوں یہ جدائی برداشت کر رہے ہو ایسا کر لو اور داماد آ جائیں تو کیا نہیں ہوتا ہو دل میں کیا نہیں کیفیت ہوتی بتا ہے بھائی پیٹی میری گھر میں بیٹھی بھی ہے چھ سال ہو گئے ہیں وہ پریشان ہے اور پھر یہ کہ تم میرے داماد رہے ہو تمہارا کیریکٹر بھی اچھا ہے تم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے ایک لفظ بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو دین قبول کرنے میں کوئی موٹیویشن ہوگی کچھ نہیں خود سوچو خود جاؤ دل کرتا ہے تو آجاؤ اور جیسے شویر صاحب نے کہا نا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مشرق کو قرآن سنا کر حفاظت کے ساتھ اس کے امن کی جگہ پہ اس کی پناہ گاہ پہ پہنچا دو آزاد چھوڑ دو اسے دیکھئے ہمارے ساتھ مسئیبت یہ ہوئی تھے شویر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بات بڑی ہو رہی ہمارے ساتھ مسئیبت یہ ہوئی ہے کہ ہم اوپر سے دین نافذ اور جبرن دین نافذ کرنا چاہتے ہیں دین اندر سے پھوٹتا ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے وہی اصل دین ہوتا ہے پائدار ہی اسی میں ہے پائدار بات بھی ہوتی ہے کہ جو پائدار بنیاد پر ہو دل کہہ رہا ہو ہاں اوپر سے کوئی بات تھوپی جائے گی تو جتنی تیزی سے وہ آتی ہے اتنی تیزی سے وہ چلی بھی جاتی ہے ایک چھوٹی سے وضعات میں کر دوں یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے لا اکراہ فی الدین سورہ البقرہ کی آیت میں دو سو چھپن ہے مشہور آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں اس کے دو پہلو ہیں دین قبول کروانے میں جبر نہیں کسی کو مکن پوائنٹ پر دین قبول نہیں کروا سکتے اللہ نے خود آزادی دی امہ شاکروں و امہ کفورہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے راستہ واضح کر دیا ہدایت کا بندہ چاہے تو شکرگدار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے البتہ جس نے دین قبول کر لیا ہو تو عمل تو کرایا جائے گا اب تو وہ دائرے میں آ گیا جب تک تو وہ ہمارا تھا ہی نہیں جو ہمارا نہیں ہے تو اس پہ زور بھی ہمارا نہیں ہے اب وہ ہمارا ہے تو اس پہ قانون بھی ہمارا لگے بچہ سات سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو دس سال کا ہو جائے تو اب سختی کرو تاکہ نماز کا وہ پابند ہو جائے سادہ سے مثال جس بچے کو میں سکول میں ایڈویشن دلایا ہے وہ سیون تھرٹی اس کے سکول ٹائم ہے تو سیون تھرٹی فائف سکول میں ہوگا سیون تھرٹی فائف کریں گے تو پنشمنٹ ملے گی اس کے بال کا بھی خیال کرنا پڑے گا اس کے ڈریس کورٹ کا بھی خیال کرنا پڑے گا اور جس بچے کو سکول میں ایڈویشن نہیں دلایا اس کے ناخن بھی لمبے اس کے بال بھی لمبے ہوں وہ دس بجا اٹھے کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے تو جس سے اسلام قبول نہیں کیا اس میں پابندی بھی نہیں آخرت میں پکڑا جائے گا اگر اس نے قبول کر لیا تو پابندی کرائی جائے گی تو دین قبول کرانے میں جبر نہیں لیکن جو دین قبول کر چکا تو پابندی کرائی جائے گی تو ناظرین مطمی یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے طور پر خود فیصلہ کیا اور ایمان لے آئے البتہ اس میں بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ تجارت کرتے تھے لوگوں کا مال استعمال ہوتا تھا جو بھی کیپٹل وغیرہ انویسمنٹ اس کی ہوتی ہوگی لوگوں کی تو سب امانتیں لوگوں کی واپس کر دیں لیکن وہ مال لے کے گئے تھے نا تو لوگوں کا مال تھا اس میں وہ مال لوٹا دیا گیا سب کی امانتیں لوٹا دیں پھر پوچھا کسی کی امانت تو میرے ذمہ نہیں ہے سب نے کہا نہیں ہم سب کی امانت واپس ہو گئی کہا سب کی واپس ہو گئی کہ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ علیہ السلام یہ اس وقت کیوں ہوا ہے بہت قیمتی بات ہے ناظرین مطمئن یہ کلمہ پڑھنے کا واقعہ یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ محس کلمہ پڑھ لیا محس کلمہ نہیں پڑا بہت اہم بات ہے ایک وقفے کے بعد آکے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف اگواد پرگرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ابو لاس ابھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئے ابو لاس جو ہیں واپس چلے گئے مکہ لوگوں کی امانتیں واپس کی اور اب وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بات ہوئی تھی وقفے سے پہلے شجا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے کا معاملہ بھی بہت اہم جی ساگے نا مکہ تو جن لوگوں کی امانتیں واپس لٹائیں گے جب امانتیں دے دیں تو پوچھا بھئی اب کسی کے امانت باقی تو نہیں رہ گئی جی کسی کے امانت باقی نہیں ٹھیک ہے جی سب کی مل گئی سب کی مل گئی اب کلمہ شہادت پڑھا ہے اور بتا بھی دیا کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا کہیں تم لوگ مجھے خائن نہ کہو تم لوگ مجھے خیانت کرنے والا نہ کہو کس قدر خیال لکھا ہے دیکھئے رسول اللہ علیہ السلام کے نامات بھی تو رہے نا تو باتیں تو سیکھی ہوں گی باتیں تو سمجھی ہوں گی کردار تو دیکھا ہوگا اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو اب یہ چاہا کہ میرے اوپر کوئی حرف نہ رہے پھر میں کلمہ کا اعلان کروں کیوں اگر اس حرف کے ساتھ میں کلمہ کا اعلان کرتا یہ میرا خیال ہے واللہ عالم اگر اس کلمہ کے ساتھ میں اعلان کروں تو اب جس کا کلمہ پڑھ لوں اس پہ حرف نہ آ جائے اس دین پر حرف نہ آ جائے کہ لو جی تو ہوتے ہی ایسے معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ تو اس کو کلیر کیا ہے اور امانتیں لوٹا دی ہیں اور پھر اب کلمہ پڑھ کر اعلان کیا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو ایک شخص جو اب اسلام میں داقل ہو رہا ہے وہ اسلام کے حوالے سے اتنا خیال کر رہا ہے کہ میرے کسی طرز عمل سے حرف اسلام پر نہ آ جائے دوبارہ ارز کر رہا ہوں یہاں سے آپ نے مجھے ایک نیا نکتہ دیا ہے ایک شخص جو قبول کرنے چلا ہے جو سمجھ گیا ہے دین کو سمجھ گیا ہے سابقہ زوجہ کا کردار بھی دیکھ چکے ہیں اب جائیں گے تو نکاح کی تجدید ہوگی اسے سابقہ زوجہ کہہ رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کا کردار تعلیم بھی دیکھ چکے ہیں تو جو قبول کرنے لگا ہے ایک شخص وہ کہہ رہا ہے کہ میرے طرز عمل کی وجہ سے کوئی حرف نہ آ جائے تو بھائی میں آیا ہوں پہلے تمہاری امانتیں لوٹا دی ہیں میں نے اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور پھر یہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض یہ ہے ڈاکسا آپ بھی کناہ فرمائیے کہ ابھی قبول کرنے والا اتنا خیال کر رہا ہے اور جس نے قبول کر لیا تو ہم کیا خیال کر رہے ہیں ذرا دیکھ لیں ناظرین مطمی یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ ابھی جو قبول کرنے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے کسی قول سے میرے کسی فعل سے میرے کسی اخلاقی رویے سے خدا نخواستہ اسلام پر حرف نہ آ جائے میں کروں اور اسلام ماذا اللہ بدنام نہ ہو جائے یہ تو وہ ہے جو ابھی ایمان لائے نہیں یہ سوچ کے ایمان لائے ہیں میں اور آپ جس میں پہلے میں ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے جو عمل ہیں اس سے مجھے معاف کیجئے گا میں ایک جملہ کہتا ہوں جو شاید آپ کو اچھا نہ لگیا اور اچھا ممکن ہے مجھے خود بھی اچھا نہ لگتا ہو وہ کہتے ہیں اتنا نقصان تو غیر مسلموں نے اسلام کو نہیں پہنچایا جتنا ہم مسلمانوں نے اپنے کریکٹر سے پہنچایا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ آج ہم نمائندے ہیں اللہ ہمارے عمل سے لوگ ہمارے عمل سے بیزار ہوتے ہیں اسلام کو برا کہنے لگتے ہیں استغفر اللہ تو آج ہم نمائندے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے میں امتی ہوں میں نمائندہ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کچھ لوگ تبلیغ کا کام کرے کچھ لوگ تبلیغ کا کام کرے نہ نہ میں آپ سب مبلغ ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں مبلغ ہے چاہے زبان سے کچھ نہ کہے میں میسج دے رہا ہوں لوگوں کو اذان کی آواز آئی میں بیٹھا رہا گپے مارتا رہا میں نے جماعت کی نماز مس کی اذان کی آواز آئی میں نے نماز ادا نہیں کی میں نے کیا میسج دیا اللہ معاف کرے میسج تو یہ گیا کہ ٹی وی کا جو ڈراما چلنا نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو سپورٹس میں سے کرٹکیٹے کسی کے میچ چلنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو میں سیکھ پہ بیٹھا وہا ہوں نا یہ سیکھ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو میری ڈیلنگ ہو رہی ہے نا یہ ڈیلنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو میں گپے لگا رہا ہوں یہ جو میں انٹرٹینمنٹ کے اندر بیٹھا وہاں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے استغفراللہ نماز امپورٹنٹ نہیں مجھے دیکھ کے لوگ کیا سوچیں گے کچھ نہیں کہا میں نے کچھ کہانی میں نے لیکن میرا طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ تم تو ایسے ہو اور اگر چار دوست بیٹھے ہوں اور اذان کی آواز آ جائے کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی نماز پڑھو یہ چار میں سے اٹھ کے جا رہا ہے یہ میسج دے کے جا رہا ہے یہ اب بیٹھنا امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کی پکار پر لبائی کہنا یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چل بھائی نماز پڑھ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اٹھ کے جا رہا ہے اس نے میسج دے دیا اللہ اکبر ہے سب سے بڑا ہے ہیعالی الصلاح یہ تو نماز کی بات ہوئی نا آئیے کاروباری معاملات کے اندر آج ہمارے معاملات کیسے ہیں معاف کیجئے گا کچھ مسلم ریاستوں میں اور کچھ غیر مسلم ریاستوں میں یورپ وغیرہ میں کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ مسلمان مسلمان سے کاروبار کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے اور کافر سے کاروبار کرنے میں اچھ محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہاں سے جھوٹ نہیں ملے گا کالٹی جو بیمانی نہیں کرے گا گو کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ سارے مسلمانوں کو برا کہہ دوں معاذ اللہ اور سارے غیروں کو اچھا کہہ دوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن میں تو یہ ایک تفسرہ رکھ رہا ہوں کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے میں ذرا ریلکٹنٹ ہوتا ہے جھجک محسوس کرتا ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بزنس کرنے کے اندر آسانی محسوس کر رہا ہے یہ چٹنگ نہیں کرے گا یہ تو میں کیا میسج دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیسا ہوں لوگ پھر یہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ اسلام کا نہیں ہے معاملہ مسلمان کا ہے لیکن عام آدمی مسلمان کے کریکٹر اور طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو جج کرنے بیٹھ جاتا ہے گو کہ درست نہیں ہے دو بالکل الگ چیزیں ہیں بڑا پیارا جملہ ہے ایک مشہور سکولر کا اسلام is not what the Muslims do اسلام is what the Muslims are supposed to do اسلام وہ نہیں ہے بھائی جو مسلمان کرتے کے نظر آ رہے ہیں اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے اسی لیکن ایک اور مشہور سکولر کے الفاظ یہ ہے کہ اگر مجھے کرسچینٹی کو دیکھنا ہو تو میں عیسی علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھوں کرسچینٹی جو معروف نظر آ رہی وہ عیسی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے اسی طریقے پر اگر مجھے جڈائیزم کو سمجھنا ہے تو بھائی جڈائیزم جو نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کی بنائیوی چیزیں اصل تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے اوریجنل اسکرپچرز کے طرف جانے کی کوشش کرو اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہی ہے جو بلاخر بعد میں رسول اللہ کی تعلیم ہے تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہی ہے جو بعد میں بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اسی طرح اگر اسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن کی تعلیم کو دیکھو نا احادیث مبارکہ کی تعلیم کو دیکھو اور پھر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرو نہ کہ مسلمان کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں تم کو رائے قائم کر لو لیکن اکثر لوگ اس رول کو فالو نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں مسلمان تو ایسے مسلمان تو ویسے مسلمان تو ایسے مسلمان تو ویسے تو کئی مرتبہ ہم مسلمانوں کا غلط طرز عمل غیر مسلموں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے اور ایک اور سخبات مسلمان معاشروں کے اندر کئی مرتبہ دین کی بات کرنے والے دین کی نمائندگی کرنے والوں کہ قول اور فیل کا تضاد اور ان کے کردار کا بگاڑ عام مسلمانوں کے دین پر عمل کرنے میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے ایکزیکٹلی بات یہ ہے یہ وہ بات ہے ناظرین مطمی جو ظاہر ہے میں تو مکلف نہیں ہوں نہ مجھے زیب دیتا ہے یہی بات میں کہنا چاہتا تھا ہم لوگ بھی اسی طرح کے ہیں مطمئن میں اپنے بارے میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ متضاد رویہ ہے یہ ہمارے مسلمانوں ہی کو بیزار کرتا ہے بات چلی کہاں تھی ابو العاص فرما رہے بھائی میں نے امانتیں دے دیں امانتیں کسی کی باقی تو نہیں ہے نہیں جی تو بس میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خائن نہ کہو اب میں اعلان کرتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر انہوں نے حجرت فرمائی مدینہ شنیف کی طرف ناظر مطمئی ابو العاص ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد جب مدینہ کی طرف حجرت کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکمات کے نزول کے مطابق جو ہے ان کا نکاہ پچھلے والے مہر کی ہی عوض میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ کرے دوبارہ اس میں تجدید کرائی تجدید کرائی اور بات ہوئی ہے کہ جب احکامات آگئے تو مشرق سے نکاہ جائز نہیں وہ نکاہ ہو گیا تا ختم تو گیا کہ تجدید کرائی گئے کیونکہ اب یہ صاحب ایمان ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جب ایمان لے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے ساتھ رخصتی ہو گئے اس کے بعد یہ مدینہ میں رہے اب ظاہر ہے چونکہ مسلمان ہیں اور کریکٹر بھی اپنے پہلا کریکٹر بھی ملازہ فرمایا ہے ایمان سے پہلے کا ایک استحقام ہے اور اب تو ظاہر مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا اور یہاں ایک حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے گورنر کو عامل کہتے تھے اس زمانے میں یہ اچھا کیا آپ نے سمجھ گئے نا گورنر والے سے آپ کو ایک کونسپٹ آتا گورنر کو عامل کہتے ہیں عامل ہوتا ہے عمل کرانے والا عمل کرنے والا یہ جو ایک ابھی بڑی قیمتی بات آئی تھی کہ کریکٹر تو پہلے بھی بہت اچھا تھا اب یہ بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمایا کہ خیارکم خیارکم فی الجاہلیہ جو تم میں سے جاہلیت کے زمانے میں بہترین تھے وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں یعنی جو ماضی میں بہترین تھے دیکھیں بنیادی انسانی اخلاقیات تو سب میں ہیں نا اور جو اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ صاحب ایک کردار انسان ہے جیسے کہ اب العاص کے بارے میں اب رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیا کہ دامادی کا حق ادا کر دیا سارے خاندان کا علاقے کا پریشر برداشت کے لیے اپنی زوجہ کو انہوں نے علیہ دا نہیں کیا یہ تو ان کا کردار تھا نا تو اللہ کے پریغمد علیہ السلام کی مجموعی طور پر ایک حدیث ہے جو تم میں سے جاہلیت میں بہترین تھے اسلام قبول کر کر بھی بہترین ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں جو کوالیٹی تو ان میں تھی ہی نا اب تو پولیش ہو گئے چار چان لگ گئے چار چان لگ گئے پولیش ہو گئے شائننگ آ گئی ہے ان میں ان کے صلاحیتوں کو ان کے صلاحیتیں جو روشن ہو گئی ہیں ایک وقفہ لیتنے پھر آ کے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ویلکم بیک ناظرین وقفی کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے تذکرہ ہو رہا تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ ایمان لے آئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تجدید ہوئی نکاح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی صاحبزادی کو رخصت کر دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے دو اولادیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگا اس وقت تک آپ کی دو اولادیں تھیں جس میں سے آپ کے صاحبزادے کا بچپن میں ایک روایت کے مطابق ایک سے زائد روایاتیں مشہور روایت کے مطابق ان کا نام علی تھا رضی اللہ عنہ اور ان کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہوا ہے انتقال ہوا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیت فرمائے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بڑے مشہور الفاظ ہیں اور وہ آج اگر کسی کے انتقال ہو تو تازیت کے لئے کیا الفاظ ہونے چاہیے بڑے قیمتی الفاظ ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشار اگرامی بھی ہے جو عطا ہوا وہ اللہ ہی کا ہے اور جو اللہ تعالی نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اللہ نے ایک امانت تمہیں عطا فرمائی جب تک تم نے چاہا اس سے پیار کیا محبت کی اس سے فائدہ اٹھایا اور جب چاہا تو اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا تو تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور جانے والے پر غم نہ کرو اور اپنے عجر کو ضائع نہ کرو تو تسلی عطا ہو رہی ہے اپنے بیٹے تو انتقال کر ہی گئے تھے چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کی اب ایک نواسے ہیں مشہور روایت کے مطابق تسلی دی ہے نبی علیہ السلام نے اور احادیث کی کتب میں تسلی کے الفاظ بھی موجود ہیں معروف کتابیں جو احادیث کی ہیں ان میں چنانچہ جب کبھی کسی کے انتقال ہو تو تازیت کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں اللہ ہی کی امانت تھی اللہ نے جب تک چاہا تم نے فائدہ اٹھایا اور جب اللہ نے چاہا اپنی امانت کو واپس لے لیا بس تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور صبر کرو اور اپنے عجر کو ضائع نہ کرو فناظ مطلب ایسا نہیں ہے آپ تصور کر رہے ہوں گے کہ ہاں نواسہ تھا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ رسول ہیں اللہ کے نانا ہیں تو نصیحت ہی کرنا یہ ایک ایفیت کچھ اور ہی ہے جب انتقال ہونے لگا نواسے کا تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے صاحب زادے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا تھا اور آپ اسے گود میں لیئے ہیں اس کا انتقال ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسانی فطرت کے جو تقاضی ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں غم جو ہے وہ ہو رہا ہے صدمہ جو ہے وہ ہے ہم صدمے کی کیفیت میں اپنی ذہنی توازم کھوتے ہیں ہم صدمے کی کیفیت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اس صدمے کی کیفیت میں یہ الفاظ دھورائے جا رہے ہیں جو شریع صاحب نے بتا ہے اور مزید بنا ایک پیدو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب حضرت فاطمہ تو زہرہ کا ذکر ہوگا اور ان کے ہاں پھر حضرت حضرات حسنین کی پیدائش کا معاملہ اولاد کی اولاد سے کیا محبت ہوتی ہیں یہ تو ڈاکسر صاحب وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو نانا اور نانی اور دادا اور دادی ہوں اولاد کی اولاد اب یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے زندگی کا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ میں دکھائی دیتا ہے البتہ یہ کلام تفصیلیں تو کریں گے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں آپ کاندھوں پہ لیے پھرتے تھے ذکر کرتے ہیں بات کریں گے یہاں جو نکتہ آپ نے بیان کیا کہ وہ جو انسانی فطری جذبات ان کے اظہار ہو رہے ہیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے صاحب زادہ جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا بی بی ماری قبتیہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے آنکھوں میں آسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہے بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہیں مگر زبان پر وہی کچھ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو کتنا خوصورت توازن یہ جم پڑتے ہیں یہ خوشی کے لیے بھی عصوہ یہ غمی کے لیے بھی عصوہ یہ کسی کی وفاد ہو جائے تب بھی عصوہ یہ کسی کی ولادت ہو جائے تب بھی عصوہ نبی علیہ السلام کا عصوہ جامع ترین ہے اور آپ نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کر کے دکھائی حالانکہ آپ کی ذات اللہ کے باستر سے بڑی ذات آپ کی ذات ہے مگر آپ ہی کی ذات ہمارے لئے عملی نمونہ ہے تو آپ نے انسانی جذبات کا جو لحاظ رکھنا ہے وہ لحاظ رکھ کر عصوہ ہمارے سامنے رکھا تو نواسہ گود میں بھی اور بیٹی کو دلاسہ بھی اور خود آپ کی آنکھوں میں بھی آسو ہوں گے کہ اولاد کی اولاد سے بھی شدید محبت انسان کو ہوا کرتی ہے ناظرین محمد صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک صاحبزادی تھی اور خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال سن آٹھ ہجری میں ہوا ہے جی سن آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اس کا سبب بھی جو ہے وہی حادثہ بنا تھا جو ہجرت کے وقت ہوا تھا جو اس قاتل حمل کا معاملہ ہوا تھا یعنی کہ جو شدید مشقت اور تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا وہ تکلیف ہی ظاہری اعتبار سے سیرت نگاروں لکھا کہ وہ ذریعہ بنی ہے تو سن آٹھ ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور دیگر خواتین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان خواتین نے جو کہ ازواج متحرات میں بھی ہیں غسل دیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعقید فرمائی کہ اچھی طرح غسل دینا اور تین کپڑوں کا اتنا خیال کرنا اور چٹیا بنانے کا اتنا خیال کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ یہ میری سب سے پیاری بیٹی تھی یہاں پر بھی فرمایا انتقال کے موقع پر بھی یہ میری سب سے پیاری بیٹی کہ جس کو میری وجہ سے میری وجہ سے مراد آپ اللہ کے رسول بنائے گئے اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تو اس کی وجہ سے تکالیف اللہ کے رسول نے بھی اٹھائیں آپ کی بیٹیوں نے بھی اٹھائیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری سب سے پیاری بیٹے کی جس کو میری وجہ سے خاصی تکالیف اٹھانا پڑی یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹریبیوٹ پیش کیا ان مبارک الفاظ میں پھر خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا خود قبر میں اتریا جی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں بھی اتارا ہے حضرت زینب کو اور ابو العاس رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاس رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی قبر میں اتارا تو بہرحال یہ جو آخری مراحل ہیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا کر قبر میں اتارا کر اپنے صاحبزادی کے وہ پائے تکمیل کو پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے ہیں اور پھر صاحبزادی کو قبر میں جب اتار رہے ہیں یہاں میں پھر آپ کو ایک بات ہے جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ تمام صیرت کی جو کتابیں ہوں اس پر دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر بھی جب صاحبزادی کو قبر میں اتارا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں مطلب یہ جو تصور کرنا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ انہیں کوئی غمی نہیں ہوتا تھا وہ تو چونکہ اللہ کے خصوصی پیغمبر تھے اور اللہ کی نظرِ انائت تھی تو کسی قدم انسانی فطرت کے تمام تقاضے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت طیبہ کو لوگوں کے لئے نمونہ بننا ہے انہیں اس ہر مرحلے سے گزارا گیا ہے جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے آنکھوں سے آسو رواں تھے بہت مغموم تھے آپ آپ کے ان صاحبزادی سے نوازی نوازہ میں ایک صاحبزادے حضرت علی تھے جن کا انتقال ہو گیا اور دوسری صاحبزادی جو ہیں امامہ جی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جو کہ پھر بعد میں کچھ ہی عرصے کے بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ماموزاد بھائی زبیر میں عوام کی سرپرستی میں دے دیا پھر انہوں نے ان کی کفالت کی ہے اور بعد میں جب حضرت فاطمہ تو زہرہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں یہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ یہ بات کی بات ہے اچھا یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن جب صیرت کا تفصیل مطالعہ کیا جائے بہت گہری نظر سے سارے معاملات کو دیکھا جائے تو کچھ چیزیں پتر نہیں شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہو میرا خیال ہے بدگمانی ہے میری ایسا ہو سکتا کہ حضرت علی کا نکاح جو ہے دوسرا نکاح سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا صرف ایک ہی نکاح حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے ہے جب حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کا دوسر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صحابزادی امامہ سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ یوں آپ دیکھیں کہ اہلِ بیت اور صحابے کرام سب ہمارے نزید معتبر مکرم معزز ہیں اور کیسے ان کے آپس کے معاملات باہم جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ ہمیں صیرت کے مطالعے سے اور صحابے کرام کی صیرت کے مطالعے سے صحابیات کی صیرت کے مطالعے سے بلکل بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے ناظرین مطالعہ کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوئی ہیں یہ پہلی صحابزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہو گیا جن کے دو بچے بھی ہیں یہاں جو چیزیں زندگی میں زیر بحث آئی ہیں اس میں ایک تو رسول اللہ کا سسر کی حیثیت سے جو رول ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ جو ہے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ پر نظر ڈال لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ نانا ہیں تو نانا کی حیثیت سے جو تفصیلی گفتگوی ابھی ایک صحابزادی کے بات ہوئی جو تفصیلی گفتگوی نانا کی حیثیت سسر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر سسر کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود داماد کے ساتھ کیسے پیشک آیا جاتا ہے داماد کی اس لفظائی کیسے کی جاتی ہے معاملات اس نوعیت کے شدید ہو جائیں اور بیٹیوں کے دکھ جھیلنا ہوں تو پھر باپ کا رول کیا ہوتا ہے حیاتِ طیبہ سے ہمیں یہ سارے معاملات ملتے ہیں پھر اگر اولاد کی اولاد ہو دہر ہے کہ آپ کے پوتے پوتیاں تو تھی نہیں نواسے نواسیاں تو ان کے ساتھ آپ کا اور ان سے محبت کس طرح کی ہو سکتی ہے یہ سارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ ہی ہے جو ہمارے سامنے ہیں ہر پہل بھی ہر پہل بھی سامنے اور بہت سارے احکامات بلکہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں اور اب آپ کی صاحبزادیوں کا کلام ہو رہا ہے ان کی زندگی پر بات ہو رہی ہے تو اور گوشے نانا والا گوشہ وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے معاشرت والی تعلیم سامنے آ رہی ہے تو بیان تو صیرت النبی ہی کا جاری ہے ہاں اس کے مختلف گوشے ان حوالوں سے ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی تھی جن کا سارا معاملہ تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا دوسری صاحبزادی آپ کی جو ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور نبوہ سے سات سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے یہ تین برس چھوٹی تھی تین برس چھوٹی تھی اور ان کا پہلا نکاح جو ہے ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا یہ بھی وہی زمانہ ہے جب ابھی نکاح کی پابندی کے حکم بلکہ بھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تو ابو لہب کے بیٹے اعتبا سے ان کا پہلا نکاح ہوا تھا اور جب سور اللہب نازل ہوئی ہے تبتدہ ابلہ بھی ہوا تھا مشتعل ہو گیا ابو لہب اور مشتعل ہونے کے بعد جو اس نے کارنامہ جائے جتنا اسے اختیار تھا وہ اس نے اس نہیں کیا تو ان کو اختلاق دلوا یعنی جس گراوٹ پر وہ جا سکتا تھا اس نے اس گراوٹ کا ثبوت پیش کیا اور اپنے دو بیٹوں کو اس نے مجبور کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں جو اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں ابھی تھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس نے مجبور کر کے وہ نکاح ختم کروا دیا طلاق دلوا دی اور گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سارے دکھ جھیلنا پڑے ہیں یہی سارے معاملات ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ جب باپ کی حیثیت سے دیکھا نانا کی حیثیت سے دیکھا بیٹیوں کے باپ کی حیثیت سے جو دکھ جھیلنے بیٹیوں کا معاملہ انتہائی ناز بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوں تو باپ پر کیا گزرتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے بیٹیوں کے شادیاں ہو جائیں تو ساری زندگی باپ کس قدر میں اپنی زبان میں آج کے دور کے بعد سولی پر لٹکا رہتا ہے بیٹیوں کی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے دامات سے تعلقات خراب نہ ہو وغیرہ وغیرہ اور خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو پھر باپ پر کیا گزرتی ہوگی یہ سبق سیکھنا ہے تو رسول اللہ کیا سے آج جو شعی صاحب میں معافی چاہتا ہوں وقت ختم ہو گیا پروگرام کا تو میں تو آپ سے صرف یہی درخواست کروں گا حدیث حدیعہ کر دیں تو یہ ذکرہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کریں انشاءاللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت امدہ ہے اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے دونوں کیفیات میں خیر ہی خیر ہے اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور جناب شجاہ الدین شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نگمان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ